سینٹ الیکشن کے حوالے سے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی گنتی کامل روک دیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آقب تنویر سے آقب تنویر سے جانیں گے کہ کیا وجہ ہے ہنگامہ رائی کی یہ مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر پنجاب اسمبلی کے ہیں جہاں پر سینٹ الیکشن کے ووٹنگ کے بعد گنتی کامل جاری تھا لیکن ہنگامہ رائی کی وجہ سے گنتی کامل روک دیا گیا ہے اور سپیکر کے ڈائس کے سامنے نارے بازی کی جا رہی ہے مناظر آپ لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نارے بازی کی وجہ سے اور ہنگامہ رائی کی وجہ سے گنتی کامل روک دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی سامنے آ رہی ہے یہ مناظر آپ لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور گورنر چودی سرور کی خالی کردہ نشست پر آج سینٹ الیکشن کے حوالے سے سینٹ سیٹ کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں جو ہے ووٹنگ کی گئی ووٹنگ کا عمل چار بجے تک جاری رہا چار بجے کے بعد گنتی کا عمل شروع کر دیا گیا اور ایک ووست جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہو سکا جو پاکستان طریقہ انصاف کے ممبر کا تھا لیکن اس وقت نعر بازی کی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسمبلی کے اندر کے مناظر لاہور نیوز کی سکرین پر جہاں پر ہنگامہ رائی کی جا رہی ہے اور سپیکر کے ڈائس کے سامنے یہ نعر بازی کی جا رہی ہے جس کے بعد پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا تھا گنتی کا عمل جاری تھا اور اسے روک دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائی کے یہ مناظر آپ اس وقت لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گنتی کے عمل کو روک دیا گیا ہے گورنہ پنجاب چودری محمد سرور کی چھوڑی ہوئی سینلڈ نشس پر زمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم اگنون کی حمایت کے اعلان کے بعد آزاد اراکین اہمیت اختیار کر گئے تھے اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان طریقہ انصاف کی تعداد کے اندر یہاں پر لوگ زیادہ تھے اسمبلی کے اندر اور ان کی جانب سے یہی امید کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری تھا کچھ ہی دیر بعد اس کا اعلان ہونا تھا لیکن اس وقت ووٹوں کی گنتی روک دی گئی ہے کیونکہ گنتی کا عمل روک دیا گیا ہے ہنگامہ رائی کی جا رہی ہے پنجاب اسمبلی میں نارے بازی کی جا رہی ہے مناظر آپ لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں طریقہ انصاف کے ڈاکٹر شہزاد وسیم اور نون لی کے خاجہ مدحسان میں کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے 357 کے ایوان میں 180ی ووٹ لینے والا جیت کا احل ہوگا